آپ پاکستان کی اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کر کے ٹارگٹ کلنگ میں مختلف ٹیررسٹ جو ہیں وہ پاکستان میں مارے جا رہے تھے بلکہ مارے جا رہے ہیں ہر کچھ دن کے بعد ہم سننے میں آتا ہے جیسے محمد یا کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی رائٹ ہینڈ جو ہے وہ مارا گیا ہوتا ہے اور لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ حافظ سعید کو بھی 31 ایرز کے لیے جیل کی سزا ہوئی لیکن یہ اور بات ہے کہ وہ ہاؤس ارسٹ ہے اور ہاؤس ارسٹ کر کے اس کو ہر طرح کی فیسلیٹی پاکستان نے دے رکھی ہے مگر بارال 31 ایرز کی جیل کی گئی اور یہ بتانے کے لیے فی ٹی ایف کو اور پاکستاری دنیا کو یہ میسج دینے کے لیے کہ ہم نے جی اس آدمی کو ارسٹ بھی کیا ہے اور ہم نے اس آدمی کو ہتھکڑی لگا کر جیل میں بھی ڈال دیا لیکن وہ جیل میں ہرگز نہیں ہیں وہ ہاؤس ارسٹ ہے اسی طرح سے اور بھی کئی دوسرے نام پاکستان کے ساتھ جوڑے جاتے رہے جو کہ کافی حد تک صحیح بھی تھا چاہے وہ دعوت ابراہیم ہو چاہے وہ مسود ازر اور کئی دوسرے صحیح سلاہ الدین اور اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کے نام ہم نے پاکستان کے ساتھ جڑتے ہوئے سنے اب بھارت سے بات چیت کی جاری ہے بھارت سے بات کرنے کی بات کی جاری ہے بھارت کا بھی یہی کہنا ہے کہ جی پہلے تو آپ اپنے ہاں سے ٹیررزم ختم کریں گے تب ہی ہم بات کریں گے مگر ٹیررزم ختم کیسے ہوگی اگر اسی طرح سے ان کے پیادے یعنی کہ ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ مارے جاتے رہے لیکن ان کے ہیڈ ادھری بیٹھے رہے تو پھر کیا ہوگا اس وقت پاکستان میں جو خبر بہت تیزی کے ساتھ پھیلی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ جس بات کا چرچہ کیا جا رہا ہے وہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ دعوت ابراہیم جی ہاں دعوت ابراہیم کو سنا ہے کہ کسی نے زہر دیا ہے اور اس کے بعد اس کی تربیت خراب ہو گئی ہے اس کی حالت کافی خراب ہے اس کو کراچی کے کسی ہسپٹل میں رکھا گیا ہے اور یہ خبر بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہاں تک ٹھیک ہے معلوم نہیں لیکن کون اس بات کو کنفرم کرے گا اور کون اس بات کو کنفرم کر سکتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بھی نام لے گا کچھ بھی کنفرمیشن کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کی بھی شامت آ جائے گی لیکن ایک بات جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت چاہے وہ ٹوٹر ہو گوگل سرویسز ہو یا پھر یوٹیوب ہو یہ سب کے سب جتنے بھی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر لوگ بات کر سکتے ہیں کوئی ویڈیو لگا سکتے ہیں کچھ لکھ کر لگا سکتے ہیں کچھ لکھ سکتے ہیں کوئی ٹوٹ کر سکتے ہیں وہ سب کے سب ڈاؤن کر دیے گئے ہیں جی آن سرور کی طرف سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈاؤن کر دی گئی ہیں پاکستان میں نہ تو ٹوٹر اوپن ہو رہا ہے نہ پاکستان میں گوگل سرویسز چل رہی ہیں اور نہ ہی پاکستان میں یوٹیوب چینلز اس وقت کام کر رہے ہیں اب یہ ایک دم سے یہ ساری کی ساری سرویسز ڈاؤن کیوں ہو گئی ہیں یقیناً کچھ نہ کچھ گڑھڑ ہے کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے اچانک سے یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سمندر کے نیچے سے جی کوئی وائر کٹ گئی ہے میرے گھر میں بھی اس وقت نہ تو یوٹیوب چل رہا ہے نہ ٹوٹر چل رہا ہے اب آپ لوگ کہیں گے میں ویڈیو کچھ لگاؤں گی مجھے نہیں معلوم میں یہ ویڈیو اس وقت ریکارڈ ضرور کر رہی ہوں لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کیا میں اس کو اپلوڈ کر پاؤں گی کیا وی پی این کام کرے گا میں یقیناً وی پی این کے ذریعے اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی لیکن وہ پائے گا یا نہیں یہ میں بھی نہیں جانتی لیکن یہ بات ضرور ہے یہ ایک بہت زنسنی خیز اور یہ ایک بہت امپورٹن نیوز جو اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دعود ابراہیم جو انڈین سٹیزن ہے جعوید میاداد جو ہمارے کرکٹر ہیں ان کا سمدھی بھی ہے اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کو کسی نے زہر دے دیا ہے اور اب اس کی حالت نازک ہے یعنی اس کی حالت کافی خراب ہے کرٹیکل کنڈیشن میں اس کو ہسپٹل میں رکھا گیا ہے یقیناً ان چیزوں کے اوپر باتشیت نہ ہو سکے ان چیزوں کے اوپر کوئی کچھ کہنا سکے اس چیز کو لے کر جو ہے وہ یہ ساری سرویسز ڈاؤن کی گئی ہیں ہو سکتا ہے مطلب ایک امکان یہ بھی ہے کہ ایسا نہ ہو لیکن لگ یہی رہا ہے کہ ایسا ہی کچھ چل رہا ہے ورنہ اچانک سے اس خبر کے آتے ہی ٹویٹر بھی نہیں ہے یوٹیوب بھی نہیں ہے اور گوگل سرویسز پاکستان میں ڈاؤن ہے کوئی کام نہیں کر سکرا کوئی کمیٹیٹ نہیں کر پارا کوئی نیوز نہیں دے سکرا کسی کے ساتھ باتشیت نہیں ہو پاری شروع میں تو مجھے بھی ایسا لگا کہ شاید یوٹیوب پر میں کوئی ویڈیو لگانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی تو ای تھوڑ کہ شاید میرے گھر کے انٹرنیٹ کنیکشن کو کوئی پرابلم ہوا ہے اور جب میں نے فون کیا سرویس پروائیڈر کو تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہاں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں اس وقت جو ہے یہ ٹویٹر یوٹیوب اور گوگل سرویسز نہیں چل رہی ہے بڑی حرط ہوئی ایسا کیا ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ میری ایک دو لوگوں سے اور بھارت میں بھی بات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ یہ نیوز چلی ہے اس کے بعد چیک کیا گیا کسی طریقے سے تو واقعی میں دعوت ابراہیم کو لے کر یہ خبر چل رہی ہے یہ خبر اگر سچی ثابت ہوئی تو خیر وہ تو یقیناً لوگوں کے لیے اچھا ہی ہوگا کہ اس طرح کے ٹیررس جو ہیں ان کو اس طرح سے مارا جا رہا ہے مگر بہرحال یہ سب سے اگر اس کو واقعی میں زہر دیا گیا ہے اور اس کو واقعی میں جان سے مار دینے کی کوشش کی گئی ہے تو شاید جو ایک ٹیررسٹ گروپ یا ٹیررسٹ ماریاں گھومتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں ان میں جن کا کہنا چاہیے لیول بڑا ہائی ہے یا جو ہیڈ کرتے ہیں اور کئی چیزوں میں وانٹڈ بھی ہیں ان میں شاید اس کا پہلا نمبر ہوگا ورنہ ابھی تک جو مارے جا رہے تھے وہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے رائٹ ہینڈ تھے کہیں نہ کہیں لوگوں سے جڑے بھی ضرور تھے مگر اس لیول کے نہیں تھے جس لیول کے یہ لوگ ہیں یعنی کہ حافظ سعید سید سلاہ الدین مسود اظہر اور اسی طرح کے بے شمار دوسرے نام جو ہے یا دعوت ابراہیم یہ وہ نام ہے جو کہ پوری پوری ارگنائزیشنز کو چلاتے ہیں لیڈ کرتے ہیں اپنی مرضی سے لوگوں کو لوگ کی جانے بھی لیتے ہیں اٹیکس بھی کرواتے ہیں یہ سب کچھ ان کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے مگر یہ خبر جو ہے یقیناً اتنی سنسنی خیز ہے یا یہ خبر یقیناً اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس سے کوئی ہنگامہ ہونے کا بھی شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی گورنمنٹ کو خطرہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان میں یہ کہا ہے کہ جی فوری طور پر پاکستان میں جو انٹرنیٹ سرویسز ہیں ان کو ڈاؤن کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہم نہ تو یوٹیوب چلا پا رہے ہیں نہ کچھ اپلوڈ کر پا رہے ہیں اور نہ ہی ہم لوگ جو ہے اس سلسلے میں جو ہے کوئی ٹویٹ وغیرہ یا کسی قسم کی بھی گوگل سرویسز استعمال کر پا رہے ہیں یہ ایک کافی بڑی نیوز ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں کوئی وی پی این کے ذریعے یا کسی طریقے سے جو ہے اس ویڈیو کو اپلوڈ کر پاؤں اور آپ لوگوں تک یہ خبر پہنچ سکے اب کہاں تک یہ خبر صحیح ہے یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا مگر یہ ضرور ہے کہ خبر میں اگر جان نہ ہوتی خبر میں اگر کہیں نہ کہیں یہ سچائی نہ ہوتی یا کوئی ایسی بات نہ ہوتی تو یہ ساری سرویسز بند کر دینے کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا کوئی بھارت نے تو حملہ کرنی دیا ہے افغانستان نے تو حملہ کرنی دیا ہے یا ایسا تو نہیں ہے کہ بھارت کی فوجیں جو ہے وہ پاکستان کے اوپر انہوں نے اٹاک کر دیا ہے اور یہاں پہ کوئی جنگ شروع ہو گئی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے افغانستان کی طرف سے بھی افغانستان کے لوگ یہاں پر نہیں آگئے ٹی ٹی پی نے ادھر تک کوئی اٹاک نہیں کر دیا کچھ بھی نہیں ہوا ہے بلکل ایک کہنا چاہیے روٹین کی لائف چل رہی ہے جو کہ پہلے بورڈر پہ جیسے پہلے بورڈر کے ساتھ روٹین کی لائف تھی بھارت کے ساتھ ہو چاہے افغانستان ایران یا چائنا ہر طرف ایک عام سی روٹین کی لائف چل رہی ہے تو پھر اچانک سے پاکستان میں یہ ساری سرویسز بند کر دینے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے آرمی چیف ابھی تک امریکہ ہے اور یقینا ان کے اس وزٹ کے دوران بہت کچھ ہوا ہے جس میں کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈی آئی خان کا ٹیک ہے جو کہ تحریک جہاد پاکستان نے جس کی رسپونسیبلیٹی لی ہے لیکن افغان گورنمنٹ اس چیز کو سننے کوئی افغان گورنمنٹ اس چیز کے لیے پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ جی پاکستان جانے اور ٹی ٹی پی جانے پاکستان جانے اور تحریک جہاد پاکستان جانے لیکن پاکستان میں اس وقت یقینا کھل بلی ہے اور اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ اگر آپ کسی ٹائم بھی اب تو ایسا ایسا وقت ہے کہ اگر آپ کبھی بھی کچھ دیر کے لیے بھی اگر آپ انٹرنیٹ کو بند کر دیں یا آپ یوٹیوب یا اس قسم کی سرویسز کو بند کر دیں یا آپ اس کو ڈاؤن کر دیں تو لوگ یقینا پریشان ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے لیکن یہ بات صرف پاکستان کے لیے ہی نہیں ہے یہ بات بھارت کے لیے بھی ہے لیکن دعوت ابراہیم کا تعلق کہیں نہ کہیں سے جا کے بھارت سے جڑتا ہے اور وہ ایک بھارتی شہری ہے جس کو کہ بار بار بھارتی ٹی وی کی طرف سے بھی کئی بار بتایا گیا کہ جی وہ پاکستان میں پایا جاتا ہے کسی نے کراچی کہا کسی نے کراچی میں کلفٹن کا علاقہ بتایا نا صرف یہ بلکہ اس کے گھر کا رستہ تک کئی چینلز نے دکھانے کی کوشش کی جاوید میادات جو پاکستان کے ایک بہت اچھے کرکٹر رہے ہیں بہت فیمس کرکٹر رہے ہیں ابھی بھی نیوز میں کسی نہ کسی وجہ سے وہ رہتے ہیں ان کے وہ سمدھی ہیں جاوید میادات کے بیٹے جنید میادات سے دعوت ابراہیم کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے اس طرح سے دونوں جو ہیں آپ اس میں سمدھی ہیں ریلیٹیوز ہیں تو یقینا جاوید میادات سے بھی لوگ کانٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے جاوید میادات سے بھی لوگ بات کر کے اس خبر کی سچائی نکالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں دال میں کالا ضرور ہے اور اس خبر میں ہو سکتا ہے کہ کافیت تک سچائی ہو کیونکہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ اگر کوئی سچائی نہیں اس خبر میں تو آخر اس بری طرح سے اس خبر کو چھپایا کیوں جا رہا ہے یہ ساری جو سرویسز ایک دم سے ڈاؤن کی گئی ہے پاکستان میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے ہمارے حد سے کئی لوگ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے جو ہے کراچی میں یا جہاں کہیں بھی آہ داؤد ابراہیم کے کانٹیکس ملتے ہیں ادھر کسی سے یا میادات صاحب سے بات کر کے اس بات کی حقیقت کو سامنے لائے جائے اور ہم کوشش کرنے کے ایسا کچھ ہمیں مل جائے جیسے ہی ملا ہم ڈافینٹلی وہ خبر لے کر آپ تک ضرور آئیں گے مگر یہ بھی ایک سچائی ہے کہ پاکستان میں ایک کے بعد ایک جس طریقے سے ٹیررسٹ یا ٹیررسٹ گروپ کے ساتھ جو لوگ اٹیش ہے ان کو مارا جا رہا ہے وہ بھی ضرور ایک ایسی چیز ہے جس کو لے کر ساری دنیا ہی حیران ہو رہی ہوگی اس لئے کہ پاکستان نے ہم تو ہمیشہ سے اس طرح کے لوگوں کو نا صرف یہ کہ سپورٹ کیا ہے فنڈ کیا ہے بلکہ اس طرح کے لوگوں کو بچایا ہے ہم نے تو کبھی مانا ہی نہیں ہمانیا تو ہمیشہ سے حافظ سعید کو حافظ سعید صاحب مسعود عزر صاحب دعو دیورائیم صاحب اور اس قسم کے ان لوگوں کو ٹائٹل دیئے کہ جس میں یہ پتا لگا کہ نہیں تھی حافظ سعید جو ہیں وہ تو بڑا کوئی مدرسہ چلاتے ہیں بڑے کوئی ایڈیوکیشن کا کام کر رہے ہیں بڑا کوئی کہنا چاہیے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور اس قسم کی کوئی اکٹیوٹیز کے لیے پاکستانی نہیں مانتے یہاں پر آج بھی جو ہے اگر آپ مارکٹس میں جائیں تو آپ کو ڈیفرنٹ قسم کے باکسز رکھے مل جائیں گے جن باکسز کے اندر یعنی ڈونیشن باکسز مل جائیں گے جس میں کہ یہ ڈیفرنٹ پارٹیز کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں لوگوں سے کہ وہ انہیں ڈونیشن دیں تاکہ وہ اپنی کاروائیاں کر سکیں جس میں کہ جہاد بھی شامل ہے جس میں کہ غزوائیں ہند بھی شامل ہے اور اسی طرح کے دوسرے کام اور اس میں لوگ اتنا بڑھ چڑھ کر پیسہ ڈالتے ہیں کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ بہت سی لیڈیز ایسی ہیں جو اپنا زیور تک ان کے چارٹی باکس میں ڈال دیتی ہیں اور ان کا خیال ہے کہ یہ لوگ کوئی بہت ہی بہترین کام کر رہے ہیں اگر یہ کوئی نون مسلم کو جو ہے وہ مسلمان بنا رہے ہیں اگر یہ غزوائیں ہند کر رہے ہیں اگر یہ ہندوستان کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں جس میں کہ پہلے کی آپ اگر یوٹیوب پہ چیک کریں تو آپ کو حافظ سعیر کی کئی آہ پولیٹیکل ریلیز مل جائیں گی جس میں وہ پولیٹیکل ریلیز میں کھڑے ہو کر کشمیر کے حوالے سے اور ڈیفرنٹ چیزوں کے ریفرنس میں جو ہے وہ بھارت کو نہ صرف یہ کہ للکارتا ہوا دکھے گا بلکہ دھمکیاں دیتا ہوا بھی نظر آئے گا مگر اس کے بعد کچھ ٹائم تو یہ چیزیں چلتی رہے لیکن اس کے بعد جس طرح سے بھارت نے پروگرس کی اور بھارت نے اپنی اکانومی اور فورنگ پولیسی کو انڈیپینڈنٹ بنایا تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے بھی تھوڑے سی گھمراہٹ کے دن شروع ہوئے اور ہم نے ایسا ایسا کر کے حافظ سعید سے پلہ جھاڑنے کی کوشش کی اور یہاں تک بھی ہوا کہ حافظ سعید کو ہاؤس ارسٹ کیا گیا حافظ سعید کو کہا گیا کہ ہم نے جیل کر دیا اگر وہ اتنا ہی ہے لیکن اس بارے میں کوئی جواب دینے کو تیار نہیں اب ایک کے بعد ایک کافی ٹائم سے جو ہے ایک کے بعد ایک جو ہے انہی کے ساتھی انہی لوگوں کے ساتھی اور رائٹ ہینڈ جو ہے وہ مارے جاتے رہے کوئی ممبئی اٹیک کا ذمہ دار تھا تو کوئی کسی اور اٹیک میں جو ہے وہ بھارت کو بھی وانٹڈ تھا لیکن ایک ایک کر کے سب مارے گئے یہاں تک کہ خیبر سے کراچی تک تھی خیبر سے کراچی تک کا مطلب کہ پاکستان کے ایک کونے سے پاکستان کے دوسرے کونے تک ان ٹیررسٹ کو مارے جانے کا سلسلہ شروع ہوا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کبھی کوئی مسجد میں مارا جا رہا ہے کوئی سڑپے اور کوئی کہیں اور کسی کو جیل کے اندر تک زہر دیا گیا اور اس کے کچھ دن تو خبر کو چھپایا گیا اور کہا جو کہ ساجد میر جس کو جیل کے اندر زہر دیا گیا تھا اور کافی دن جو ہے وہ کچھ دن تک تو کہا جاتا رہا کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں فیک نیوز ہے ہر طرف سے فیک نیوز کا کہا گیا مگر پھر اس کے مرنے کی خبر بھی آگئی اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ زہر والی نیوز جو تھی وہ کافیت تک ٹھیک تھی ظاہر ہے وہ ایک دم سے بیٹھے بیٹھے تو وہ مرنے گیا ہوگا اب خبر آئی ہے داؤد ابراہیم کی داؤد ابراہیم کی خبر بھی پوری طرح سے پھیل چکی ہے ہر جگہ پہ اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ یوٹیوب سوشل میڈیا گوگل کی جتنی بھی سرویسز ہیں ٹویٹر سمیت سب کی سب ڈاؤن کر دی گئی ہیں کب تک ڈاؤن رہیں گی مجھے نہیں معلوم جیسے ہی صحیح ہوں گی میں ضرور definitely آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ جھڑوں گی ابھی میں یہاں سے چلتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ